ایک چٹھی کچھ کہانیاں کچھ سوال میرے ساتھ نمستے آدھا میرے نام کلدیپک ہے دل کے شہر سے آتی ہے مجھے روز ایک چٹھی اور میں کرتا ہوں ڈاکیے کا کام دل سے دل تک پہنچنے کا آئیے آج دیکھتے ہیں کس نے لکھی ہیں دل کے شہر سے ایک چٹھی نمستے میرے نام یوگیندر سنگھ یادو ہے اور میرا پریچے کیا ہی دو آپ کو میں بھارت ماں کا ایک بیٹا ہوں بھارت ماں کا سیوک ہوں اس سے زیادہ کیا کہوں آج کی چٹھی ایسے ہی لکھ رہا ہوں اس چٹھی کا نام آپ امید دے دیجئے یا پھر فشواس جو آپ کو صحیح لگے چٹھی شروع کرنے سے پہلے اٹل جی کی کچھ پنگتیاں پڑھنا چاہوں گا پنگتیاں کچھ ایسی ہے کہ یہ بھارت صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے یہ جیتا جاکتا راشت پورش ہے ہمالہ اس کا مستق ہے کشمیر اس کا کرٹ ہے پنجاب اور بنگال دو وشال کندھے ہیں پوروی اور پشیمی گھاٹ دو جنگھائے ہیں کنیا کماری جس کے چرن ہے ساگر جس کے پک پکارتا ہے یہ چندن کی بھومی ہے یہ ابھی نندن کی بھومی ہے یہ ترپن کی بھومی ہے یہ ارپن کی بھومی ہے اس کا کنکر کنکر شنکر ہے اس کا بندو بندو گنگا جل ہے ہم جییں گے تو اس کے لیے ہم مریں گے تو بھی اس کے لیے تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں میرے بچپن سے ہی میرا جنم ہوا یوپی کے بلند شہر کے ایک چھوٹے سے گاؤ میں میرے پتا جی بھی فوج میں ہی تھے 1962-1965 کی کئی لڑائیاں لڑی تھی انہوں نے جب بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے اپنے یدھ کے انبھو سناتے کیسے سیما پر کٹھین پریشتیاں ہوتی ہے بہت پریشنم کرنا پڑتا ہے کہانی سناتے 1962 کی یدھ کی جب بہت کم سنسادن ہونے کے باوجود ہمارے بھارتی سینہ کے جذبے نے کیسی لڑائی لڑی تھی وہ اور چین کی سینہوں کو بیچھے ہٹنا پڑا تھا 1965 کی یدھ کی ایک کہانی سنی تھی ہم نے گرینیڈیر عبدالحمید کی جنہوں نے اکیلے کے دم پر پاکستان کے ساتھ سے آٹھ ٹینکوں کو برباد کیا تھا جن ٹینکوں پر ایک سمیں میں پاکستان کو ناز ہوا کرتا تھا کہ ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا ایسے لوگوں کی کہانیاں سن کر دل میں ایک جنون آتا ایسا لگتا کہ میں بھی سینہ میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں اپنے دیش کے لیے اور ہم بچپن سے سپنا دیکھتے تھے کہ مجھے سینہ میں بھرتی ہونا ہے اپنے دیش کے لیے کچھ کرنا ہے دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھا کچھ سمیں کے بعد میرے پیتا جی گمبھیر بیماری سے گسی تھو گئے تھے پھر میں نے اور بڑے بھئیہ نے کھیتوں میں جانا شروع کر دیا تھا ہم لوگ جاتے گھنٹوں کھیتوں میں محنت کرتے وہاں سے جو بھی فصل اکتی یا جو بھی تھوڑی بہت کمائی ہوتی بہت سا حصہ پیتا جی کے بیماری پر خرچ ہو جاتا کچھ جنہوں کے بعد حالات بدلے اور میرے بڑے بھئیہ سینہ میں بھرتی ہو گئے مجھے یاد ہے آج بھی اچھے سے کی تب میں انٹر کی پریقشہ دے رہا تھا بھئیہ چھٹیوں میں گھر آئے تھے اور میں تب کھیتوں میں کچھ کام کر رہا تھا بھئیہ نے آتے ہی مجھ سے کہا تھا آرے یوگندر سن سینہ کی بھرتی نکلی ہے اس بار میرٹ میں بھرتی ہو رہی ہے تو بھی ٹرائے کر لے آرے بھئیہ میں پہلے انٹر کی پریقشہ دے دوں اس کے بعد دیکھتے ہیں آرے کوئی بات نہیں تو ٹرائے تو کر کیا پتا ہو جائے پھر ہم دور تھے دور تھے ماں کے پاس چلے آئے تھے جب ساری بات ماں کو بتائی تو ماں نے کہا ہاں میرا بیٹا کوشش کرے گا تو ضرور ہو جائے گا پتا جی کو بھروسہ نہیں تھا انہیں لگا کہ ایک دو بار کوشش کرنے ہی پڑے گی ترن تھوڑی نہ ہو جائے گا پھر میں میرٹ پہنچا پہلے فیزیکل ٹیسٹ پھر ریٹن ٹیسٹ اور سیلیکٹ ماں کا بھروسہ جھوٹا تھوڑی نہ ہو سکتا ہے اس دن میں خوش تھا بہت زیادہ میری پوستنگ جمعوں میں کرا دی گئی تھی اور میری بھرتی ایٹین گرینڈیس میں ہاں جن کی کہانیاں ہم نے بچپن سے پڑی تھی جو سپنا دیکھا تھا آج وہ ساکار ہو رہا تھا آج اسی کہانی کا حصہ میں بھی بننے جا رہا تھا اچھا لگ رہا تھا مجھے ایسا کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کوئی مندت مانگو بھگوان سے جس میں نشوارت کی بھاو نہ ہو تو وہ پوری ہو جاتی ہے میری بھی مندت پوری ہو رہی تھی جمعوں میں رہتے ہوئے دو سالوں میں ہم نے کئی سکسسپل اپریشنز کیے تھے کئی ٹیرریسٹ کے کور کمانڈرز کو مار گرایا تھا ایک دن میں ایسے ہی بیٹھا تھا اپنے گھر کو یاد کر رہا تھا کئی دنوں سے گھر جو نہیں گیا تھا میرا گاؤ ماں میرے کھیت بہت یاد آ رہا تھا مجھے تب ہی میرا دوست انانترام دوڑتا ہوا چلا آیا تھا ہرے یوکندر تمہارے لیے خط آیا ہے جسٹ ابھی ملا مجھے ذرا پڑھنا اور کیا لکھا ہے ہمیں بھی بتاؤ میں نے خط کھولا خط پیتا جی کا تھا لکھا تھا یوکندر بیٹا کیسے ہو ماں تمہیں بہت یاد کرتی ہے اور گاؤ میں سب لوگ بھی بیسے بیٹا ایک بات بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اس مئی کے مہینے میں تمہاری شادی تیہ کی ہے اپنے پاس کے گاؤ کی لڑکی ہے بہت اچھے لوگ ہیں بیٹا جلدی آ جانا تمہارا انتظار کر رہے ہیں سب لوگ ہمارے میجر تھے تب ان کا نام تھا راجیش عدیکاری صاحب میں نے جب انہیں بتایا کہ میری شادی تیہ ہوئی ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک کام کرنا بیٹا ایک مہینے کی چھٹی لے لینا میں نے کہا نہیں سر بیس دن کی ہی کافی ہے ایک مہی کو میں گھر آیا تھا ماں نے تب میرا دھوم دھام سے سواگت کیا تھا کئی دنوں کے بعد بیٹا گھر جو آیا تھا گاؤ کے یار دوست سب لوگ خوش تھے کچھ دنوں کے بعد میری شادی جو تھی مجھے یاد ہے وہ صبح جب میں ہر بڑھا کے اٹھا تھا مجھے ایک عجیب سا خواب دکھائی دیا تھا کچھ لوگ ہندوستان کا تیرنگا لے کر بھاگ رہے ہیں اور ہماری ہندوستان کی فوج ان پر گولیا داگ رہی ہے جب میں نے گھر والوں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آرے نہیں تو کشمیر میں رہتا ہے نا اس لئے تو ایسے خواب دیکھتا ہے کچھ نہیں واؤگا میں نے بھی مان لی تھی ان کی بات کچھ دنوں کے بعد میری شادی ہوئی تھی نئی نئی لی دلہن اچھے لگی تھی مجھے انہوں نے کہا تھا ہم سے کچھ دن کیلئے رک جائیے نا میں نے کہا نہیں چھٹی ختم ہو رہی ہے جانا پڑے گا میں نے کہا مسکرہ کر ویدہ نہیں کرو گی اپنے آنکھوں کے آسو چھپاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا انتظار کروں گی جلدی آنا میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ جلد ہی لوٹوں گا ایک وعدہ اپنے گھر کے لیے اور دوسرا وطن کے لیے بیس مہیں انیس سو نینی آنوے میں جمہو پہنچا تھا جب جمہو پہنچا تو پتا چلا کی ہمارے ریجمنٹ کی پوسٹنگ دراز سیکٹر میں کر دی گئی ہے دراز سیکٹر کیوں پتا چلا کی یدھ ہو رہا ہے انیس سو پیسٹھ میں کیا گیا پاکستان کے ساتھ قرار پاکستان نے توڑ دیا ہے قرار کے انسار سال کے کچھ مہینے جب کرگل کے اوچی اوچی پہاڑیوں پر برف رہتی ہیں تب کسی بھی دیش کی سینہیں وہاں نہیں رہیں گی لیکن آج پاکستان نے وہاں قبضہ کر لیا تھا مجھے غصہ آ رہا تھا میرے خون اُبھال کھا رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ مجھے آج ہی پنکھ لگ جائے اور میں اپنے ریجمنٹ میں پہنچ جاؤں لیکن دو دنوں کے بعد میں اپنے ریجمنٹ میں پہنچا تھا جب وہاں پہنچا تو پتا چلا آج فرسٹ کیجویلٹی ہوئی ہے میرے ایک ساتھی کو ہیرشوٹ ہوا تھا ان کے سر میں گولی لگی تھی پہلے بہت دکھ ہوا پھر بدلے کی بھاؤ نہ جاغ اٹھی کہ اب میں دشمن کو چھوڑوں گا نہیں میرے ساتھی کی شہادت میں ویرث نہیں جانے دوں گا تب ہمارے بٹالین کمانڈر تھے کرنل کشالچن تھاکور وہاں سے اوپر سے ایر ریکی کر کر آئے تھے ہمارے میجر راجے شادیگاری صاحب پتا چل رہا تھا کی شاید اوپر دو تین ٹیرریسٹ ہیں تب تولولنگ پہاڑی پر لڑائی لڑی جا رہی تھی اس پہاڑی کو جیتنا بہت ضروری تھا کیونکہ ہمارا نیشنل ہائیوے تب بلوک تھا کوئی بھی لوجسٹک سپورٹ یا پھر کوئی بھی سنسادن آگے پہنچ نہیں پا رہے تھے پھر کرنل صاحب نے پلاننگ بنائی کہ ہم دشمن پر ملٹیپل اٹیک کریں گے سب سے پہلے نائک سبیدار لالچن جی کی ٹکڑی نے حملہ کیا تھا لیکن وہ پوری کی پوری ٹکڑی شہید ہو گئی تھی پھر اس کے بعد سبیدار رندیب صاحب کی ٹکڑی نے اٹیک کیا تھا لیکن وہ بھی پوری کی پوری ٹکڑی شہید ہو گئی تھی دشمن کے پاس ایک اڈوانٹش تھا وہ پہاڑی کی اچھی اچھی چوٹی پر بیٹھا تھا پوری پاس پہت جاتے تب وہ اچانک سے دھاوا بولتے تھے پھر اس کے بعد میجر راجے شادیکاری صاحب کی ٹیم گئی تھی انہوں نے تو ان کے بنکروں میں جا کر ہینڈ ٹو ہینڈ ان سے فائٹ کیا تھا لیکن اب تک جتنی ٹکڑیا گئی تھی ان کی کم سے کم ڈیڈ باڈیز ہمیں ملی تھی راجے شادیکاری اور ان کی ایک بھی ساتھی کی ڈیڈ باڈی ہمیں برامت نہیں ہوئی تھی کیونکہ دشمن نے ہمیں ان تک پہنچنے اتنی کیجویلٹیز ہونے کی وجہ سے کمانڈر صاحب پر پریشر بڑھتا جا رہا تھا ان سے کہا کہ آپ ٹھاکور اپنی ٹکڑی کو نیچے اتارو اتنی کیجویلٹیز منظور نہیں انہوں نے کہا سر میری بچوں کی ڈیڈ باڈیز اب تک اوپر پڑی ہے جب تک میں انہیں برامت نہیں کر لیتا تب تک میں اپنے ٹکڑی کو نیچے نہیں اتاروں گا آپ چاہے تو مجھے ریمفورسمنٹ دے سکتے ہیں تب انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا سارے لوگ دھان سے سن لو یہ ہمارا نعرہ رہے گا ویجائے یا ویرگتی ایک تو ہم دشمن پر فتح حاصل کریں گے یا پھر سارے کے سارے یہیں پر ویرگتی کو پرابت ہو جائیں گے جائے ہند سب نے جوش کے ساتھ کہا تھا سب کے اندر اجساہ بھر گیا تھا تو دو دنوں تک ہم نے اٹیک پر اٹیک کیے تھے لیکن کوئی سفلتہ ہاتھ نہیں لگی تھی آخر کار کرنگل صاحب نے پلان بنایا کہ ہم سب لوگ مل کر اٹیک کریں گے سیو صاحب خود اس اٹیک میں شامل ہونے والے تھے یہ پہلا موقع تھا جب انڈین آرمی کا کوئی بٹالین کمانڈر ایک حملے میں شامل ہونے والا تھا تو ہمارے لیفٹنین کارنگل تھے ایک ان کا نام تھا آر ویشوناتن بہت ہوشی آر یوڈ تھا بہت جاباز سب سے آگے تھے وہ جب انہوں نے اس چٹان پر پیر رکھا تو انہوں نے دیکھا وہاں دو چار ٹرریسٹ نہیں پوری کمپنی کا ڈپلائیمنٹ تھا وہ کچھ بتاتے اس سے پہلے انہیں گولی آ کر لگی ان کے آپریٹر نے بتایا سر سر کیوں ایسی ساپ کو گولی لگی ہے ابھی کیسے ہے سر سب پیر دکھائی دے رہے ہیں پیر پکڑ کر کھیچ لو کمانڈر ساپ کے ریڈیا آپریٹر کو بھی گولی لگی تھی کمانڈر ساپ دورتے ہوئے چلے آئے گھبرا متوشیو تشہ کچھ نہیں ہوگا سر آپ کہتے ہو اوپر دو چار ٹرریسٹ ہے سر وہ دو چار ٹرریسٹ ہے وہاں پورے کمپنی کا ڈپلائیمنٹ ہے سر سر آپ بس میری ایک بار گھر پر بات کرا دیجے مجھے کچھ نہیں ہوگا گھر پر فون ملایا گیا تھا مجھے یاد ہے بڑم جی نے صرف ہیلو کہا تھا کرنل صاحب نہیں رہے تھے لیفٹنین کرنل آر وشوناتن کے روپ میں بھارتیہ سینہ کو بہت بڑی شتی پہنچی تھی پھر وہاں سیکنڈ راجریف کو بھیجا گیا تھا انہوں نے دیکھا کہ یہاں بہت زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہے کرنل رویندرن آئے تھے وہاں انہوں نے پورے پہاڑی کا جائزہ لیا اور سوچ ویچار کرنے کے بعد یہ تیہ ہوا کہ ہاں آرٹی ڈپلائی ہونی ہی چیئے آرٹری کا سپورٹ ملا اور پھر گنگھور یدھ ہوا بارہ جون انیس سو نی نیانوے کو ہم نے تولولنگ پہاڑی پر بجے حاصل کر لی پھر اس کے بعد ہمیں نیا ٹاسک ملا ہم ون سے ہم سیون تک کو کپچر کرنے کا فورس کا ایک جیت کا مومنٹم بنا تھا ہم اس مومنٹم کو برقرار رکھنا چاہتے تھے آنے والے کچھ دنوں میں ہی ہم نے بہت کم کیچولٹی کے ساتھ ساری پوسٹوں کو کیپچر کر لیا تھا ہم نیچے آ کر ہمارے ویپنز کو ٹھیک کر رہے تھے تب ہی ہمارے کرنل کشالچنٹھا کرجی نے ایک نئی گھوشنا کی تھی سارے لوگ دھیان سے سن لو بھارتیہ سینہ نے ہمیں نئی جمعہاری سوپی ہے اور وہ جمعہاری میں نے اپنے کندھوں پر لی ہے ٹائگر ہیلز کو کیپچر کرنے کی اور وہاں بھیجے حاصل کرنے کی جائے ہند سب کے اندر پھر سے اتصاہ بھر گیا تھا ہم ٹائگر ہیلز پہنچ گئے تھے وہاں چار کمپنیاں بنایاں گئیں سب سے پہلے گھارتک پلٹن ان کے سپورٹ کیلئے ڈیلٹا کمپنی ان کے سپورٹ کیلئے چارلی کمپنی الفا کمپنی کو کہا گیا آپ سامنے سے اٹیک کریں گے کیونکہ دشمن کو لگے گا حملہ سامنے سے ہو رہا ہے اور تب تک گھاتک پلٹن پیچھے سے دشمن پر حملہ کر دے گی گھاتک پلٹن کے کمانڈر تھے کمانڈر بلوان سنگھ اور ڈیلٹا کمپنی کے سچین نمبال کرجی مجھے سوبہ کے پرابت ہوا کہ میں گھاتک پلٹن کا صدح سے بنوں وہ چٹان بلکل سیدھی تھی نائن ٹی ڈی گئی کی اس پر صرف رات میں چڑھ سکتے تھے دن میں نہیں کیونکہ دشمن کے پاس آڈوانٹیش تھا وہ اوپر سے ہمیں دیکھ سکتا تھا جب چاہے تب حملہ کر سکتا تھا اس رات ہم پوری رات چلے صبح ہوتے ہی پتھروں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے رات ہوتے ہی پھر سے ہم نے چلنا شروع کیا تھا ہمیں ایسا لگا کی شاید ہم ٹائگر ہل کے ٹاپ پر پہنچ جائیں گے ہمیں لگا ٹاپ آ بھی گیا لیکن جب وہاں پہنچے تو پتا چلا اوپر اور ایک ٹاپ ہے جب ہم نے دیکھا تو سب نے کہا سر پوری رات چلے ہے چائے پی لیتے ہیں پھر چلتے ہیں ہمارے کمائنڈر نے کہا نہیں چائے اوپر جا کر ہی پیئیں گے چلو اس دن ہم پورے دن چلے جب وہاں پہنچے تو پتا ٹاپ اب بھی دور ہے سب نے کہا سب دن بھر چلے ہیں رات بھر چلے ہیں تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں پھر چلتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے ویپنز کو ڈیپلائی کرو اور تب تک ہم لوگ آگے کے سرچ کر کے آتے ہیں سچین سر نے کہا تھا وہ اپنی کمپنی کو لے کر آگے سرچ کرنے گئے تھے دشمن اتنا چوکن نہ تھا جب سچین سر ان کے پاس پہنچے تب انہوں نے اچانک سے حملہ بول گیا تھا ان کے اوپر جب کرنل کشالچن تھاکور جی کو یہ سوچنا ہے دی گئی تو انہوں نے کہا سچین سارے لوگ پتھروں میں چھپ کر بیٹھو جیسے ہی اندھیرہ ہوتا ہے میں تم کو وہاں سے نکلواتا ہوں پھر اندھیرہ ہوتے ہی ہم نے ان پوری کمپنی کو وہاں سے نکال کر لے کر آئے تھے دو بندوں کو گولی لگی تھی وہ بہت زور سے چلا رہے تھے مجھے ایسا لگا کی شاید گولی لگنے کے بعد بہت زیادہ درد ہوتا ہوگا اسی لئے سب چلا رہے ہوں گے تب ہی ہمیں آدھش ملا کرنل کشالچن تھاکور جی کہا کی اب ٹائگر ہیل پر آٹیک ہوگا اور ابھی سارے مل کر آٹیک کریں گے اس رات ہم پوری رات چلے تھے رسی کو پکڑ کر اور ساری ٹیم کے ساتھ مجھے تب ایک موقع ملا میرا ایک نام راشی تھا جن کا نام تھا یوکھندر سنگھ یادو انہیں اور مجھے کہا گیا کی آپ لوگ لیڈ کرو گے میں اور وہ آگے تھے وہ مجھے دس سال سینئر تھے ہم جب ایک بڑی سی چٹان کے پاس پہنچے تو میں نے ان سے کہا کی اب یہاں کیسے پہنچیں گے انہیں کہا ایک کام کرو تم میرے کندے پر چڑ جاؤ اور اوپر جا کر کہیں رسی بان دو تب ہم لوگ سارے لوگ اوپر پہنچ پائیں گے میں نے اوپر پہنچ کر ایک رسی بان دی تھی لیکن وہ چٹان شاید تھوڑی سی ڈھے گئی تھی وہاں آس پاس دو بنکر تھے ہم ساتھ جوان اوپر پہنچ گئے تھے لیکن اس چٹان کے فسلنے کی وجہ سے ان میں سوئے پاکستانی جوان شاید ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہاں ہندوستان کی فوج پہنچ گئی ہے انہوں نے اچانک سے حملہ بھول دیا تھا ہم اب نہ نیچے جا سکتے تھے نہ اوپر تب ہی ہم نے دیکھا کہ وہاں دو اور بنکر ہے ہم نے جا کر ان کے اوپر اندھا دھند فائر کر دیا تھا ان میں چار پاکستانی جوان مارے گئے تھے بس ہم ساتھ لوگ تھے شاید ٹائگر ہل کا ٹاپ پچاس ساٹھ میٹر دور ہی رہا ہوگا انہیں بھی پتا چل گیا کہ یہاں تک ہندوستان کی فوج پہنچ گئی ہے انہوں نے فائر کرنا شروع کر دیا ہم نے بھی ان کے اوپر دھاوا بھول دیا ہمارے تب کمانڈر تھے حوالدار مدن انہیں کہا ان کے بنکرز میں چھپ جاؤ اور انہی کے ہتھیار لے کر انہ پر حملہ بول دو سر وہاں مائنس ہوں گے جا کر مائنس سے مر جاؤ انہیں کہا ہم رینگتے ہوئے وہاں تک گئے ان کے ہتھیار لیے اور پاس گھنٹے تک ان سے لڑتے رہے لیکن دھیرے دھیرے ہمارا مینیشن ختم ہونے آیا تھا اگر ہم دو قدم آگے بڑھاتے تو بھی موت تیہ تھی اور دو قدم پیچھے تو بھی دشمن ہمیں اوپر سے دیکھ رہا تھا ہمارا ایمیشن ختم ہی ہونے والا تھا ہم نے تیہ کیا کہ انتطہ مرنا تیہ ہے لیکن مرنے سے پہلے جتنے لوگوں کو ماریں گے اتنا اچھا رہے گا ہم نے تیہ کیا کہ جیسے ان کا آٹی کا لاسٹ فائر آئے گا اس کے بعد ہم فائر نہیں کریں گے ہم نے کارڈینیشن کے حساب سے پتھروں کے پیچھے چھپ کر بیٹھنا تہہ کر لیا ان کا فائر آیا پھر ہم نے پندرہ بیس منٹ تک کوئی فائر نہیں کیا دس بارہ جوان پاکستان کے پتھروں کے پیچھے سے نکل کر آئے تھے ارے جناب دیکھے تو صحیح ہندوستان کی فوج زندہ آئے کی نہیں کیا کتنے لوگ ہیں دھیرے دھیرے وہ پاس آ رہے تھے جیسے ہی وہ پاس پہنچے ہم نے دھاوا بول دیا تھا ایک دو لوگ بچے ہوں گے ورنہ سارے کی سارے مارے گئے لیکن جو دو بچے تھے انہوں نے اوپر جا کر بتا دیا کہ وہاں سات یا آٹھ لوگ ہی ہوں گے انہوں نے انتہ دھند فائرنگ شروع کر دی اگر ہم میں سے کوئی بھی اوپر سر اٹھا تھا تو ان کو سیدھا ہیڈ چھوٹ ہو رہا تھا سر میں گولی لگ رہی تھے جیسے ہی انہوں نے فائرنگ بند کی اوپر سے پتھر فیکنا شروع کیے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے پاس آنے لگے ہم نے طے کیا کہ ہم فائر نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم فائر کریں گے تو ہماری لوکیشن جھائر ہو جائے گی اور پھر وہ ہمیں آسانی سے تباہ کر سکتے ہیں وہ دھیرے دھیرے پاس آ رہے تھے بیچ بیچ میں گرنائٹ فیک رہے تھے تب ہی انہوں نے ہماری لائٹ مشین گن کو دیکھ لیا تھا انہوں نے اسی کے اوپر ارپی جی کا راؤنٹ آگ دیا وہ گن ڈیمیج ہو گئی تھی تب ہی وہ ہمارے پاس آ گئے تھے ہمارے حوالدار صاحب نے کہا تھا یوگندر اس کو اٹھا کے میرے پاس فیک دنیا میں اس کے علاوہ بچانے والا کوئی ہتھیار نہیں ہے میں نے ان کے پاس اس گن کو فیک تو دیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہاں ہیں لوگ یہ کیا سر یہاں آ گئے انہوں نے میری آواز سنی اور میرے پیچھے لیٹ کر میرا نام راشی یوگندر یادو ان پر فائر کر رہا تھا اچانک سے انہوں نے گرنائٹ فیکا اس کی انگلی کٹ کر پاس کہیں دور جا گئی ارے میرا ہاتھ کٹ گیا شاید یوگندر نہیں سر آپ کی انگلی کٹی ہے میں نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا میں نے پہلے ان کو فرسٹ ایپ دیا اور پھر میرا ایک ساتھ ہی تھا اس کو بھی گولی لگی تھی اس کو فرسٹ ایپ دیا سر آپ لوگ نیچے کچھ جائیے اور کم سے کم ہمارے ٹکڑی کو انفرمیشن دے دیئے نہیں سر ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے میرے ساتھی نے کہا تھا صرف ڈھائی سال کا سرویس کا نبھو تھا مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں آج پتا چلا تھا ایک سینک کی دوسرے سینک کے لیے قربانی کیا ہوتی ہے بھارت ماں کے لال نے اب تک کبھی پیٹ پر گولی نہیں کھائی ہے گولی کھائی ہے تو صرف سینے پر جب تک کھون کا ایک کترہ بھی اس کے اندر زندہ رہتا ہے وہ زمین کا ایک دکڑا تک نہیں چھوڑتا دشمن کے لیے تب ہی ہمارے حوالدہ صاحب نے کہا تھا یوگندر ان کی جا کر مدد کرو جن کے پاس سنائپر ہے ان کے اوپر زیادہ فائر ہو رہا ہے ٹھیک ہے سر جیسے ہی میں وہاں سے ہلاب شاید ان لوگوں کو میری لوکیشن جاہیر ہوئی تھی انہوں نے ایک گرین ایک فیقہ مجھے ایسے لگا کہ میرا پیر کٹ گیا ہے میں نے پیر پر ہاتھ مار کر دیکھا تو پیر تھا میں پھر سے اٹھا انہوں نے پھر سے مجھے دیکھا پھر سے ایک گرین ایٹ فیقہ مجھے ایسے لگا کہ اب کی بار میری آنکھ ہی چلی گئی جب آنکھ کھلی تو دیکھا تب میں اوپر سے نیچے تک لہو لہان تھا وہاں ایک پاکستان کا سلیپنگ بیک پڑا تھا کچھ دیر تک اس سے اپنا بلڈ ساف کرتا رہا اور کیسے ویسے سر کے پاس پہنچا سر آپ مجھے تھوڑا فرس ٹیپ دے دیجئے تاکہ میں فائر کر پاؤں گی نہیں ایسا کرو پہلے فائر کرو میں فرس ٹیپ دیتا ہوں میں نے فائر کرنا شروع کیا تھا سر نے اپنی فیل پٹھی کھولی تھی تو ان کو ایک گولی آ کر لگی میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا لیکن ایک شب تک نہیں بولے میرا ساتھی تھا وہاں انانترام میں نے اس سے کہا انانترام سر کو تو گولی لگی ہے کیا ایک شب کہا اس نے اور اسے بھی سینے میں آ کر گولی لگی میں گود میں آ کر گر گیا تھا وہ پھر پاکستان کی فوج نے ہمیں گھیر لیا اور وہ ایسا پل ایسا سمیں مجھے ایسا لگا کہ بس اب سب کچھ ختم ہو گیا لیکن مجھے سنائی دے رہا تھا شاید میں زندہ تھا وہ ہمارے باڑیوں کو ٹھوکرے مار رہے تھے اور ناجہ نے کیا کیا کہہ رہے تھے ارے سالے مر گیا اچھا ہو گیا مارو رہے ان کو ارے ان کے ساتھ تو فوٹبال کھیلو ان کے سر کچل ڈالو اپنے جوتوں سے ارے ہاں ہاں جناب یہ تو سب گیر ملک کے لوگ ہیں ان کو مارو بلکل بدلہ لینا چاہیے ان کا ساروں کو گولی مار کر دیکھو سارے مرے کی نہیں ان میں سے ایک بندہ آ کر سب کو ایک ایک گولی مار رہا تھا وہ میرے پاس بھی آیا اس نے ایک گولی پیر میں ماری ایک جانگ میں بازووں میں دو گولی ہماری ارے ان کی نیچے جو پوسٹ ہے اس پر حملہ کر دو کیوں نہیں جناب آپ ہی میسیج پہنچواتے ہیں آپ کا میں نے کہا پوسٹ پر حملہ نہیں بھگوان مجھے بس اتنا زندہ رکھ دے کہ میں اپنے پوسٹ کو بچا پاؤں ان کے ہتھیار اٹھا لو ساروں کے ایک ایک بندہ سب کے ہتھیار اٹھا رہا تھا وہ میرے پاس بھی آیا میرے ایک ہی فوٹی سیون ایسے پڑی تھی اس نے اٹھائی اور اور ایک گولی میرے پہر میں ماری اس نے بندوق جب میرے سینے کے طرف کی تو مجھے لگا کہ بس اب میں نہیں بچوں گا لیکن شاید بھارت ماں کو مجھے چننا تھا اس کے لڑھائی کے لیے میں اس نے گولی ماری اور وہاں ایک پرس رکھا تھا جس میں پانچ پانچ کے کچھ سکے تھے وہ گولی ان پر جا کر لگی مجھے دو پل کے لیے حساس ہوا کہ شاید میں اب نہیں رہا وہ میرے پاس سے جا ہی رہا تھا اس کا پیر میرے پیر سے ٹکرایا اچانک سے چیتنا آئی مجھے ایسا لگا کہ اب میں زندہ ہوں میں مرا نہیں انتر آتما سے آواز آئی یوگندر اب نہیں مرا تو مرے گا بھی نہیں ایک گرینیڈ میرے پاس بچا تھا میں نے اس کے پنگ نکالی اور وہ پاکستانی جو بندہ تھا اس کے کوٹ میں فیٹ کیا وہ پیچھے موڑ کر دیکھتا تب تک وہ گرینیڈ فرچ چکا تھا جناب شاید ان میں سے کوئی زندہ ہے نہیں لگتا ہے لیچے سے رین فرس میں لائی ہے بھاگو دیکھتے ہیں میں نے اسی موکے کا فائدہ اٹھایا اسی کی رائیفل لے کر فائرنگ کرنے کی کوشش کی ایک ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھیں نہیں جاہا تھا اس کی ہڈی ایسے لٹک رہی تھی لیکن دوسرے ہاتھ سے اس رائیفل کو اٹھا کر میں نے فائرنگ کرنا شروع کی ان کے حوصلے پرست ہو گئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے دو چار میٹر تک ان کے پیچھے گیا فائر کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر پلٹی کھاتے ہوئے ان کے پیچھے پہنچ گیا جب وہاں جا کر دیکھا تو ان کے لیونگ ٹینٹس لگے تھے ان کے ویپنز کا ڈپلائیمنٹ تھا وہاں ان کے لنگر چل رہے تھے پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا مجھے ایسا لگا کہ شاید کوئی زندہ ہوگا لیکن کوئی زندہ نہیں تھا کسی کا سر فٹا ہوا تھا تو کسی کے فیپڑے نکلے ہوئے تھے گھنٹوں وہاں بیٹھ کر روتا رہا بہت دکھ ہو رہا تھا مجھے ایک ہاتھ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اس کو توڑ کر فیکنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹھٹا بھی نہیں دھیرے دھیرے کمپن بڑھتا جا رہا تھا سمجھ نہیں آرہا تھا کی کیا کروں انیس سال کی عمر صرف ڈھائی سال کی سروش کدھر ہندوستان ہے اور کدھر پاکستان ہے یہ بھی پتہ نہیں تھا تب ہی انتر آتما سے آواز آئی کہ بیٹا اس نالے میں کھوٹ جا اس ہاتھ کو ایسے پیچھے گلت میں سسایا اور بس اس نالے میں کھوٹ گیا کچھ سمجھ کے بعد ایک گڑھے جیسا کچھ آیا اس پتھر کو لگ کر میں بس ایک ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا ہوا تھا مجھے ایسے لگا کہ میں پاکستان کی طرح بھا گیا ہوں تب ہی میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا ارے ساتھیوں میں زندہ ہوں مجھے بچا لو میں زندہ ہوں سب لوگ دوڑتے ہوئے چلے آئے تھے ان کو ایسا لگا کہ شاید میں بچوں گا نہیں بلکل فٹ گیا تھا میں جیسے گرنیڈ لگنے کے بعد کوئی فٹتا ہے کھون بہ رہا تھا کچھ نہیں ہوگا یوگندر تجھے کچھ نہیں ہوگا ساتھیوں اپنے پوسٹ کو بچا لو بس مجھے کچھ نہیں ہوگا میں ٹھیک ہوں کرنل صاحب کو خبار کر دی گئی اس کو میرے پاس لے کر آؤ جب میں دو چار گھنٹے کے بعد ان کے پاس پہنچا تب تک شام ہو گئی تھی دھیرے دھیرے دکھائی دینا بند ہوا تھا بیٹا مجھے پہچانتے ہو نہیں صاحب بس آواز سن سکتا ہوں دیکھ نہیں سکتا میں تمہارا کرنل کشال چند تھاکر چہیند صاحب بہت سردی لگ رہی ہے انہوں نے دو تین سٹاپ چلوائے تھے کچھ بتا سکتے ہو صاحب پانی پلا دو تب ہی ڈاکٹر صاحب نے مجھے سنا تھا ایک گلوک کوز کی باٹل مجھے پلاتے ہوئے پھر کرنل صاحب نے بوچھا کیا ہوا اوپر میں نے سارا واقعہ انہیں سنایا انہوں نے کہا جوانوں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے بس امنیشن اور فیڈ پٹی بھوک نہیں لگتی نہیں صاحب بس ایک بسکٹ لے کر گئے تھے آدھا کھایا تھا آدھا واقعہ اس کے بعد مجھے کونسا انجیکشن دیا مجھے نہیں پتا جب مجھے ہوش آیا تو میں نائنٹی ٹو بیس اسپتال شرینگر میں تھا مجھے پتا چلا کی آج ہی ہماری ٹکڑی نے وہاں زیرو کیجولٹی کے ساتھ فتح حاصل کی ہے اچھا لگا تھا مجھے بہت زیادہ پھر مجھے دلی ریفر کر دیا گیا تھا سولہ مہینوں کی ٹریٹمنٹ کے بعد میں بھارتی اصینہ میں کاریرت ہو گیا تھا مجھے بھارت کا سروچ سنمان پرمویر چکر ملا تھا اس چٹھی کا نام امید اسی لیے تھا کبھی کبھی ہمارے نوجوان اپنے آپ پر جو وشواس ہوتا ہے اس کو کھو بیٹھتے ہیں اپنے آپ پر امید رکھئے اور نیسوارت بھاو سے کوئی بھی کام کیجئے جب بھی آپ نیسوارت بھاو سے کام کریں گے آپ کو اس میں سفلتہ ضرور ملے گی آپ جس بھی سیکٹر میں کام کر رہے ہو ضروری نہیں کہ آپ سینہ میں آؤ سینہ کے لیے کچھ کرو لیکن جس بھی سیکٹر میں کام کر رہے ہو یہ سوچئے کہ میرے بھارت ماں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے میرے بھارت ماں کا کیا بھلا ہوگا اپنے دیش کے لیے کام کیجئے اپنے دیش کے لیے وہ جذبہ رکھئے جیسے اٹلزی نے کہا کہ یہ صرف ایک زمین کا تکڑا نہیں ایک جیتا چاکتا راشت گوش ہے بس یہی الفاظ آپ سب سے کہنا چاہوں گا وندے ماترم